آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں پنجاب کی کشمیر میں اس چیٹوں کی حد بندی پر بوال مچا ہے تو پنجاب میں ڈرگز کا معاملہ حد بندی توڑ رہا ہے چننی سرکار نے ڈرگز کارٹ کھیل دیا ہے جس میں اکالی دل کے بڑے نتا وکرم مجیٹھیا کے قلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے لیکن وپکش پوچھ رہا ہے کہ کانگرس کی سرکار پانچ سال سے کہاں سوئی تھی لیکن اب یہی بکرم مجیٹھیا ٹرکس کیس میں فس گئے ہیں محالی سٹیٹ کرائیمز دل میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس کے بعد پنجاب کی پولٹکس میں نیا ٹویسٹ آ گیا ہے ویدھان سبح چناؤ سے ٹھیک پہلے سات سال پرانے کیس کی جانچ کو دوبارہ کھولنا اور ماملہ درج ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام نہیں کہنا چھوڑو بیکار کی بات پر سدھو صاحب جنہاں بکرم جیٹھی نے پرچہ آیا ہے اپاں جس طرح تسی دیکھتے ہیں سوال ہے کہ میں کوئی بھی قانونی کاروائی ہوئے جنہاں نے کار نہیں ہو دیکھا جیٹھیا کے خلاب کیس درج کرنے کے لیے سی ایم چننی پر لگاتار دباؤ بنا رہے تھے تو کیا یہ کیس اسی دباؤ کا نتیجہ ہے جب یہ سوال پوچھا گیا تو سدھو سوال کو مسکرہ کر ٹال گئے سوال پر سدھو تو کچھ نہیں بولے لیکن ان کی مسکان کی یہ چمکان پہت کچھ بول رہی تھی سدھو کی یہی چھٹکیلی ہسی شیرو مانی اکالی دل کو چوب رہی ہے لیکن کانگریس نے جات سے پہلے ہی مجیٹھیا کو چور گھوشت کر دیا ہے اکالی تل اور کانگریس کی اس ٹو ٹو میمے سے الگ دوسرے سیاسی ویروتھی اپنے نفع نقصان کے حساب سے بیان دے رہے ہیں پرچہ ہویا ہے گلت پرچہ ہویا ہے میں اس کیس نو جان رہا ہے چنگی طرح یہ دا سیلڈ لفافی دے ویچ ہائی کورٹ کیس دے ہے وہ کھلیا نہیں ہا لے کس بیسے سے تُسی کر دے کوئی قانون ہے اس ملک چیز نہیں ساری انویسٹیگیشن سارا ٹرائل پانچ سال پہلے کیوں نہیں کیا الیکشن سے پہلے اور کمزور کیس کر کے کہ اگلے دن بیل مل جائے پنجاب میں ڈرکس کا کھیل ایک بڑا سیاسی بوتا ہے اور اب یہ اور بڑا ہو گیا ہے کیونکہ مجیٹھیا صرف نیتا ہی نہیں بلکہ سکھویر بادل کی پتنی ہر سمرت کور کے بھائی بھی ہیں چناو آچار سہیتہ لاغو ہونے میں محض بیس دن باقی ہیں اس کے پہلے یہ کیس کرنا بلگ بگ ویسے ہی ہے جو آرو بی جے پی پر کیندر میں کانگریس لگاتی ہے وہی کام کانگریس پارٹی اپنی سرکار میں پنجاب میں کر رہی ہے یعنی ایجنسیوں کا استعمال اپنے ویروہدھیوں کو دبانے کے لیے ایک جیسی بات دکھائی بڑھ رہی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے